السلام علیکم ورحمت اللہ میری بہن آپ کا سوال ہے سو بندوں کے قاتل سو بندوں کا قاتل اس حدیث کا نمبر مل سکتا ہے جی نمبر مل گیا ہے سعی بخاری ہے 347034703470 نمبر کی روایت ہے انا بی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی بنی اسرائیل رجل قتل تسعہ وتسعین انسانا ثم خرج يسألو ثم خرج يسألو فاتا راہبا فسالو فقال له هل من توبت قال لا فقتلو فجالا يسألو فقال له رجل ایتکریتا قدا وقدا فادرکہ الموتو فناع بصدره تین ازار چار سو ستر یہ ہے بخاری اور مسلم میں ہے 2766 ابن ماجہ کے اندر ہے 2622 2622 ابو سعید فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا ایک آدمی تھا اس نے 99 قتل کیے راہب کے پاس آ کر پوچھتا ہے میری بھی توبہ ہے یعنی میں تو ایک کم سنچری کیے ہوئے ہوں اور ایک کم سو بندے قتل کی ہیں راہب نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں ہے تجھے معافی نہیں مل سکتی اسے غصہ آیا اور اس نے کہا چلو 99 تو ہیں ہی ہیں سنچری مار لیں اس نے اس راہب کی گردن بھی کار دی پھر اس کے بعد اسے ایک آدمی نے کہا تو فلا بستی چلا جا یعنی گندے لوگوں کی بستی چھوڑ اچھے لوگوں کی بستی میں پہنچ اسے راستے میں ہی موت آئی اب دو قسم کے فرشتوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا رحمت والے فرشتے کہتے تھے یہ ہمارا ہے عذاب والے کہتے تھے یہ ہمارا ہے سبحان اللہ کیا ہی کہنے اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا ایک طرف سے قریب ہو جا اور دوسری طرف سے دور ہو جا تو جب زمین کو ناپا گیا وہ اچھے لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا تھا یعنی اس طرف سے فاصلہ سکیڑ دیا گیا اب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسے بخائی دیا اور اچھے لوگوں کی بستی کی طرف کتنا زیادہ تھا صرف ایک بالشت اس طرف کو زیادہ تھا فَغُفِرَلَهُ اس کی بخشش کر دی گئی اس سے کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوا گناہ کر کے بندہ مایوس نہ ہو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ رب العالمین بخشنے کے لئے دیار ہے بخشنے کے لئے بَقیئی مرمز ہے A.